میرے ایک سبسکرائبر کی کمنٹ مجھے بہت دنوں سے آ رہی ہے جس میں وہ بھائی کہتے ہیں کہ میرے گردے کے اندر پتھری ہے مجھے اس کا علاج کرنا ہے دعا اور وظیفے کے ذریعے سے اسے ختم کرنی ہے آپ کوئی دعا بتائے تو اگر آپ بھی گردے کی اور پتے کی پتھری سے پریشان ہو رہے ہیں اور شفا پانا چاہتے ہیں اور دعا کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کس طرح سے پڑھنی ہے کتنی بار پڑھنی ہے کتنے دنوں تک پڑھنی ہے تو ان سبھی باتوں کے بارے میں جاننے کے لیے آخر تک میرے ساتھ بنے رہی ہے اور اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے چینل کو فری میں سبسکرائب کر لیجئے اور پھر برابر والے گھنٹے کے بٹن کو بھی جرور دبا دینا تو دوستو دعا جیادہ لمبی ہے اگر مو سے بتاؤں گا تو ویڈیو بھی لمبی ہو جائے گی آپ جو اسکرین پر دیکھ رہے ہو یہی وہ دعا ہے اس کا اسکرین سوٹ لے لیجئے اور اگر آپ اس دعا کو قرآن شریف کے اندر سے دیکھ کر یاد کرنا چاہتے ہو تو یہ آپ سبھی کو سور بکرہ آیت نمبر 74 پر بہت ہی آسانی سے مل جائے گی آپ اس کو وہاں سے بھی یاد کر سکتے ہو چلیے اب جان لیتے ہیں کہ کس طرح سے اس دعا کو پڑھنا ہے اس وظیفے کو آپ کو روزانہ 41 مرتبہ پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد پانی پر دم کر کے یہ پڑھا ہوا پانی روگی کو پلانا ہے ایک دن میں دو بار یہ پڑھا ہوا پانی روگی کو پلانا ہے جیسے جیسے روگی اس پانی کو پیتا رہے گا انشاءاللہ دیرے دیرے فائدہ بھی ہوتا رہے گا اس عمل کو 90 دنوں تک لگتار کرنا ہے اور ایک بھی دن چھٹی نہیں کرنی ہے اور اس وظیفے کو روگی خود بھی پڑھ سکتا ہے اور پانی پر دم کر کے پی سکتا ہے اور کوئی دوسرا شخص بھی پڑھ سکتا ہے اور پانی پر دم کر کے روگی کو پلا سکتا ہے آج کے لیے صرف اتنا ہی آج کی یہ جانکاری آپ سبھی کو کیسی لگی ہے مجھے نیچے کمنٹ باکس میں لکھ کر جرور بتا دینا اور اس جانکاری کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں بھی شیئر کر دینا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس وظیفے سے فائدہ اٹھا سکے